حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ اپنی بات خود بطلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی میں وہ انگوٹھی پہن کر باہر گلی میں نکلا تو ایک تھگ مل گیا اس تھگ کے پاس گڑ کی ڈلی تھی اس نے مجھے اٹھا کر پیار کیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی انگوٹھی کو چکھو میں نے انگوٹھی کو زبان سے لگایا تو بے ذائقہ سی تھی پھر اس کے بعد اس نے گڑ کی ڈلی دی کہ اس کو چکھو جب میں نے گڑ کو چکھا تو بڑا مزے دار تھا کہنے لگا کہ مزے دار چیز لے لو اور بے مزہ چیز دے دو کہنے لگے کہ مجھے گڑ کا اتنا مزہ آیا کہ میں نے اسے انگوٹھی اتارنے دی اور گڑ کی ڈلی لے کر گھر واپس آ گیا اب بچے تھے کچے تھے تو گڑ کی ڈلی کے بدلے سونے کی انگوٹھی دے کر آ گئے تو اس عمر میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اور سیکھتا بھی ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ میلا دیکھنے گیا والد نے کہا کہ بیٹا مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑنا بھیڑ زیادہ ہے چھوڑنا نہیں میں نے کہا بہت اچھا اب میں چل بھی رہا تھا ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں میں ایسا مہو ہوا کہ ہاتھ چھوٹی گیا اور اس کے بعد بہت دیر والد مجھے ڈھونڈتے رہے میں والد صاحب کو ڈھونڈتا رہا کافی دیر کے بعد اور پریشانی اٹھانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ڈھونڈ لیا جب انہوں نے مجھے ڈھونڈا تو مجھے کہا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ پکڑے رکھنا تم نے یہ کپڑا کیوں چھوڑا تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میں کسی چیز کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا توجہ نہیں رہی تو کہنے لگے کہ والد نے میرے کان کھینچے اور کان کھینچ کر کہا کہ دیکھو بچے جس طرح تم نے اپنے بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہو گئے اسی طرح تم بڑے ہو کر اگر اپنے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو پھر دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے کہنے لگے کہ بچپن کی کی ہوئی والد کی یہ بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے کہ واقعی جو اپنے بڑوں کا ساتھ چھوڑ بیٹھتا ہے وہ پھر دنیا کے جل ملاہت کے اندر گم ہی ہو جایا کرتا ہے فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اپنے والد کے ساتھ تحجد میں اٹھ جایا کرتا تھا ایک رات میں نے تحجد پڑھی تو گھر کے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو دیکھو یہ لوگ سوئے پڑے ہیں یہ اٹھ کے پڑھ دے ہی نہیں تحجد تو والد نے کہا کہ بیٹا تم اگر سوئے رہتے تو زیادہ بہتر تھا اس لیے کہ اب جو تم نے یہ بات کی یہ غیبت میں داخل ہے ان کو سونے پر اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا تمہیں غیبت کے کرنے پر گناہ ہوا تو دیکھئے یہ کس طرح بچہ باتیں کر رہا ہے اور اکل مند باپ اس بچے کو سات سات تعلیم بھی دے رہا ہے اس کی تربیت بھی کر رہا ہے یہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے استاد کے شاگرد بنے جن کا نام تھا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تلبیز ابلیس لکھی تو فرماتے ہیں کہ میں شافعی مذہب پہ تھا اور استاد مجھے اس کے مطابق تعلیم دے رہا تھا ایک دن استاد نے مجھے پڑھایا کہ روزے میں مسواق نہیں کرنی چاہیے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک روزے میں مسواق کا کرنا جائز ہے مگر امام شافی رحمت اللہ علیہ اس میں بہت احتیاط برتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب اللہ کو روزے دار کی مہک ہی اچھی لگتی ہے تو مسواق کیا کرنی بہرحال ان کا اپنا نکتہ ہے نظر کہنے لگے کہ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے گھر آ کر اپنے والد کو کہا کہ ابو روزے میں مسواق نہیں کرنی ہوتی جب میں نے یہ بتایا تو میرے والد نے کہا کہ بیٹے تم روزے میں مسواق نہ کرنے کی تو اتنی احتیاط کر رہے ہو اور ابھی جو تم نے بات کی تو وہ غیبت تھی اور تم نے اپنا مردہ بھائی کا گویا گوشت کھا لیا تو کیا روزے میں یہ گوشت کھانا تمہارے لیے جائز تھا کہنے لگے تب مجھے سمجھ میں آئی کہ واقعی روزے کی حالت میں غیبت سے کتنا بچنا چاہیے تو یہ میں مثال اسی ارز کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں وہ بھی اپنے گھر کے بچوں سے باتیں کرتی ہیں مگر وہ بات بات کے مطابق ان بچوں کی اصلاح بھی کرتی چلی جاتی ہیں ان کو سمجھاتی بھی چلی جاتی ہیں اور اسی طرح بچے ماشاءاللہ پلتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ سنورتے بھی رہتے ہیں اور جن ماں کو علم نہیں ہوتا یا تو وہ غلطیوں پہ بھی در بزر کر دیں گی پیار کر لیں گی اور یا پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی بات پر جائل سوال کے اوپر بھی ڈانٹ کر چھپ کروا لیں گی یہ دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں بچے کچھے ہوتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں حرکتیں کرتی ہیں کرتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں مگر ان کو طریقے سے سمجھانا چاہیے اور ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ شرارتیں بھی کریں گے اور کچھ اور جو ہے اس قسم کی کام بھی کریں گے مولانا آزاد فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو گھر میں مالد صاحب کا امامہ پڑا ہوتا تھا تو میں کیا کرتا کہ اپنی بہنوں کو اکٹھا کر لیتا اور اپنے سر پہ اپنے والد کا امامہ رکھتا اور بڑی شام سے اکڑ کے چلتا اور میں بہنوں کو کہتا ہٹو راستہ دو اس لیے کہ دہلی کے مولانا آ رہے ہیں اس لیے کہ بچپن میں میں نے سنا ہوا تھا کہ دہلی میں کوئی بڑے مولانا رہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ گویا یہ کھیل کھیلتا تھا کہ سر پہ امامہ رکھ کے میں چلتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ ہٹو دیکھو دہلی کے مولانا آ رہے ہیں اور پھر میں اپنی بہنوں کو کہتا کہ تم لوگ میرا استقبال کرو اور استقبال میں تم نعرے لگاؤ اب بہنیں کہتی ہیں کہ ہم کیوں نعرے لگائیں اس لیے کہ مولانا جو آ رہے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں مولانا کو استقبال کے لیے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ہم تو دو تین ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں تم یوں ہی سمجھ لو کہ تم ہزاروں ہو اور میرا استقبال کر رہے ہو لہذا تم نعرے لگاؤ اب چھوٹا سا بچہ دیکھو اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح یہ بات کھیل رہا ہے ان کی ایک بڑی بہن تھی ایک مرتبہ اس نے بچپن میں ان کو کوئی کام کہا انہوں نے نہ کیا زد کر گئے تو بڑی بہن خفا ہوئی اور اس نے اپنے والد کو کہا کہ ابو یہ ہمارے بچے تو بالکل سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں تو کہنے لگے کہ جب میں نے سنانا کہ بہن نے کہا کہ یہ تو سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں تو میں نے اسی وقت اپنے موہ سے چون چون کی آواز نکالنے شروع کر دی اور کہا کہ دیکھو اگر انڈے سڑے ہوئے ہوتے تو اس میں سے یہ مرگی کے بچے کیسے نکلتے اب چھوٹا بچہ ہے دیکھو وہ اپنی بہن کی بات پر کس طرح ری ایکٹ کر رہا ہے تو بچے کھیلتے بھی ہیں تو پھر اپنے گھر کے محول کے مطابق ہی باتیں کھیلتے ہیں یا اپنے بڑوں کو جو کرتے دیکھتے ہیں پھر وہی ان کا کھیل بن جاتا ہے مولانا تلہا دامت برکاتہم خود ایک مطلبہ فرمانے لگے کہ میں چھوٹا سا تھا گلی میں بیٹھا ہوا اور میں ایک بچے کو بیعت کر رہا تھا اس لیے کہ میں نے اپنے والد کو بیعت کرتے دیکھا تھا اب میں چھوٹا جو ہے وہ بچے کو بیعت کے کلمات پڑھا رہا تھا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اللہ کی شان کہ ادھر سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے انہوں نے مجھے آ کر دیکھا تو چونکہ شفقت بہت تھی شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ گہرہ تعلق تھا اور مجھے دیکھا تو وہ مجھے کہن لگے کہ صاحبزادے صاحب ہمیں بھی بیعت کر لو کہن لگے کہ میں نے کہا کہ آئیں بیٹھ جائیں تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں تو میں نے کہا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اور میں نے کچھ کلمات پڑھ کے کہا اچھا میں نے آپ کو بھی بیعت کر لیا تو اب دیکھئے بچہ ہیں لیکن وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بیعت کر رہا ہے بچے اسی طرح کے کام کرتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں ایکسپیکٹ کر لینی چاہیے ہاں کئی مرتبہ وہ ایسے ریکٹ کرتے ہیں کہ بندے کو بات سمجھ نہیں آتی اس لیے کہ کبھی وہ سہم جاتے ہیں کبھی وہ خوف ددا ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہمت کر جاتے ہیں چنانچہ مولانا عبد الماجد دریاء آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے گھر میں قرآن مجید شروع کرنے کی تقریب ہوئی اُت زمانے میں اس کو رسم بسم اللہ کہا جاتا تھا اور یہ دو رسمیں بڑے شام سے منائی جاتی تھیں ایک رسم بسم اللہ قرآن شروع کروانے سے پہلے اور ایک رسم آمین جب قرآن ختم ہوا کرتا تھا اُت زمانے کی یہ تقریبات بنی ہوا کرتی تھی کہنے لگی کہ امی نے مجھے نہلایا پھر بہن نے مجھے اچھے کپڑے پہنائے خوشبو لگائی خوب مجھے سجا دیا گیا گھر کے اندر رشتہ داروں کو بلایا گیا سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں مٹھائی کا انتظام کیا ہوا خوشباش ہیں حتیٰ کہ ایک کاری صاحب کو بھی بلا لیا گیا جنہوں نے آ کر مجھے بسم اللہ پڑھانی تھی اب جب سارے لوگ خوشیوں کے ساتھ اکٹھے میری طرف متوجہ ہوئے حتیٰ کہ گھر کی عورتیں وہ بھی پردے کے پیچھے لگ کر میری آواز سے بسم اللہ سننے کو ترس رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں کہ بچہ آج اللہ کا قرآن شروع کرے گا تو کاری صاحب نے مجھے کہا کہ بچے پڑھو بسم اللہ کہنے لگے مجھے ایسی چپ لگ گئی کہ میں نے کچھ بھی نہ پڑھا بار بار کاری صاحب کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ مجھے والد نے کہا دوسروں نے کہا مگر کچھ محول ایسا تھا کہ مجھے چپ ہی لگ گئی اور میں بولنے پہ آمادہ ہی نہ ہو بہت سمجھایا گیا حتیٰ کہ دس پندرہ منٹ خوب منتیں کی گئیں اور میں نے نہ اس وقت بولنا تھا نہ میں بولا چپ لگی ہوئی تھی حتیٰ کہ لوگ اٹھ گئے کہ چلو جی اگر نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں عورتوں کے دلوں کے اندر بھی اداسی آگئی کہ بچے نے اس موقع پہ نہیں پڑھا والد کو غصہ آیا تو والد نے مجھے پھر ایک تھپڑ بھی لگا دیا کہ جب سب تجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو پڑھ کیوں نہیں کہنے لگے میں نے تھپڑ بھی کھا لیا وہ آنسو بھی بہا لیے پڑھا پھر بھی نہیں خیر کیا ہوا کہ میرا قریبی ایک رشتہ دار تھا جو بڑائی سمجھ دار تھا اس نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ کیوں روتے ہو کوئی بات نہیں رو نہیں وہ مجھے اٹھانے کے بعد تھوڑا ادھر ادھر لے گیا مجھ سے باتیں کرتا رہا باتیں کرنے کے بعد مجھے کہنے لگا ارے میاں تمہارے اندر اتنی حمت ہی نہیں کہ تم دو لفظ پڑھ دو کیا تمہیں لوگ بے وقوف کہیں تو یہ تمہیں اچھا لگے گا میں نے کہا نہیں میں تو بے وقوف نہیں ہوں اس نے کہا تمہیں اگر گندہ بچہ کہیں تو اچھا لگے گا میں نے کہا نہیں میں گندہ بچہ تو نہیں ہوں اس نے کہا گندے بچے نہیں ہو تو پھر ان کو پڑھ کے سنا دو کہ تم بسم اللہ پڑھنا جانتے ہو کہنے لگے جب اس نے مجھے اس طرح پروپرلی ڈیل کیا تو میں نے اتنے زور سے بسم اللہ پڑھی کہ کاری صاحب تو کیا گھر میں بیٹھنے والی اور تو نے بھی بسم اللہ کی آواز سن لی تو اب دیکھئے کہ ہے تو بچہ لیکن اگر اس کو تھپڑ مارا تو چف لگی ہوئی تھی اور پیار کے ساتھ اس کو ڈیل کیا تو اس نے اتنا اونچہ پڑھا کہ دیوار کے پار بھی اس کی آوازیں جانے لگیں تو یہ بچے عام طور پر ایسے ہی کرتے ہیں اگر آپ نے بچے کوئی بات کہی اس نے نہ کر دی ماننے پہ تیار ہی نہیں غصہ مت ہوں آپ اس کا تھوڑا سا محول بدل دیں ادھر ادھر کی بات بدل دیں اور بات بدلنے کے تھوڑی دیر بعد آپ جب پھر وہی بات کہیں گی تو وہ فوراں کر لے گا بچے کی اللہ نے میمری بہت شارٹ بنائی ہوتی ہے اس شارٹ میمری کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے ڈیل کرنا بندے کو آنا چاہیے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس بچپن کی عمر میں بس سارا دن مجھے ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ شام کو ایک خانچے والا آتا تھا وہ کبھی گنڈیریہ بیچتا تھا اور کبھی سمو سے بیچتا تھا اور ایسی چٹ پٹی چیزیں بیچتا تھا سارا دن مجھے بس اس کی فکر ہوتی تھی کہ کب اثر کا وقت آئے اور وہ خانچے والا صدا لگائے اور میں امی سے پیسہ لوں اور اس سے جا کر چٹ پٹی چیز لا کر کھاؤں لو بچے کی زندگی کا سب سے بڑا یہی گویا اس وقت مقصد بنا ہوا تھا کہنے لگے کہ میں چھوٹا تھا تو ایک دن امی ابو آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا بہت گرمی ہوگی اور سورج تو سوانے زیفے ہوگا اور تسینہ ہوگا اور بہت مشکل ہوگی تو ساری باتیں سن کے میں ہنس پڑا تو امی نے کہا کہ بیٹے ہنس کیوں رہے ہو تو میں نے کہا امی جب اتنی زیادہ گرمی ہوگی تو میں گرمی سے بچنے کے لیے کمرے میں چلا جاؤں گا تو کہنے لگے سارے گھر والے ہنس میں لگے کہ ہشر کی گرمی کا تذکرہ اور بچے کا حال دیکھو کہ کہہ رہا ہے کہ امی اس گرمی سے بچنے کے لیے میں اس دن کمرے میں چلا جاؤں گا تو بچے کی اتنی ہی سوچ ہوتی ہے اور اتنی ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے چنانچہ حضرت مولانا خلیل رحمان سہاران فری رحمت اللہ علیہ ان کے گھر میں ایک خادمہ کام کرتی تھی اور اس خادمہ کا نام تھا رحمتی وہ گھر کے کام سمیٹھتی تھی قریب ہی رہتی تھی اس نے ایک بکری بھی پالی ہوئی تھی چنانچہ اس بکری نے ایک بچہ دیا چھوٹا سا میمہ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ جو حضرت مولانا علیاس رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے جہا نشین تھے وہ بچپن کی عمر میں تھے اور وہ حضرت مولانا خلیل امن سہاران فری رحمت اللہ علیہ کے ہاں آیا جایا کرتے تھے فرماتے ہیں خود کہ میں جب وہاں جاتا تھا تو مجھے وہ چھوٹا بکری کا بچہ بہت اچھا لگتا تھا تو میں اکثر اس بکری کے ساتھ اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتا تھا تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ لوگ آپس میں حج کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے حج پہ جاننے میں ان کی باتیں سنتا رہا سنتا رہا تو آخیر پہ پھر میں نے کہا کہ ہاں میں بھی حج پہ جاؤں گا تو کسی نے پوچھ لیا کہ کیسے حج پہ جاؤں گے تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ رحمتی کی بکری کا جو چھوٹا بچہ ہے نا میں اس کی پیٹھ پہ سوار ہو کر حج کے لئے جاؤں گا اب دیکھو چھوٹا سا بچہ بچپن کی عمر میں یہ جواب دے رہا ہے کہ میں بکری کے بچے کی پیٹھ پر بیٹھ کر حج کروں گا کہنے لگے یہ بات ایسی مشہور ہوئی کہ پھر مولانا خلید رحمان سورا پوری رحمت اللہ علیہ جب بھی کبھی مجھے ملتے تو بچپن میں مجھے دیکھ کر کہتے ہیں ہاں سناو بچے تم حج پہ کیسے جاؤ گے اور میں آگے سے کہہ دیتا کہ بکری کے بچے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے حج کروں گا تو حضرت مسکرایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے یہ عمر ایسی ہوتی ہے انسان کی یہی چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے حضرت مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری پیدائش دیوبند میں ہوئی والدین وہی رہتے تھے اور وہی پر میرے لڑکپن کی عمر گدری پڑھنے کی ابتداوی وہی سے ہوئی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک کزن آقل کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ہم آپس میں سرکنڈے کھیل رہے تھے یعنی چند چھوٹی سے ٹکڑے تھے سرکنڈے کے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا یوں رکھو یوں فینکھو تم جیت جاؤگے یہ ہار جائے گا کہنے لگے سرکنڈوں کا کھیل میں اپنے کزن کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس نے سارے ہی سرکنڈے مجھ سے جیت لیے فرماتے ہیں میں اتنا ڈپریس ہوا کہ اتنا میرا نقصان ہو گیا اب سوچو کہ بچے کی دنیا کیا ہے کہ سرکنڈے اس سے اگر کسی نے جیت لیے تو گویا اس پر پہاڑ ٹوٹ پرا وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا خزانہ اس کے ہاتھ سے کسی نے لوٹ لیا بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی اب میں سوچتا ہوں کہ پوری دنیا کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے مگر بچپن میں میرا کیا حل تھا کہ سرکنڈوں کے چلے جانے پر میں اس قدر فریشان ہو گیا تھا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچپن میں انسان کی ایسی ہی امنگیں ہوتی ہیں اور تمنایں ہوتی ہیں بلکہ اکبر الہ آبادی بڑے ذریف شاعر گزرے ہیں مگر بہت تعلیم یافتہ تھے اور اپنے وقت کے جج تھے چنانچہ ان کا بیٹا ماشاءاللہ جب جوان ہوا تو انہوں نے اس کی شادی کی اب ولیمہ کی تقریب تھی اس ولیمہ کی تقریب میں انہوں نے بڑے اچھے طبقے کے لوگوں کو بلائیا ہوا تھا امیر لوگ پڑھے لکھے لوگ معاشرے کے ذمہ دار لوگ بڑے بڑے اس طرح کے جو لوگ تھے نا وہ آئے ہوئے تھے اور بیٹا بھی ماشاءاللہ جوان العمر تھا اور اس وقت اس کی خوشی کی تقریب بھی تھی تو اس خوشی کی تقریب میں انہوں نے اعلان کیا کہ آج میں اپنے بیٹے کو توہہ دوں گا اب انہوں نے توہہ ایک کاغذ کے اندر لپیٹا ہوا تھا یعنی گفت پیک کروایا ہوا تھا کہنے لگے کہ سارا مجمع متوجہ ہو گیا بیٹے کی شادی ہے ولیمہ کی تقریب ہے اور باپ اتنا ریسپیکٹڈ پرسن ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ولیمہ کے اوپر ایک توفہ پیش کر رہا ہے تو لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کوئی سونے کا بنا ہوگا کوئی ڈائیمنڈ ہوگا کیا قیمتی چیز ہوگی گھڑی ہوگی کیا ہوگی کہنے لگے کہ سب لوگوں نے دلچسپی لی کہ آخر اس گفٹ پیک کے اندر چھپا ہوا کیا ہے کہنے لگے کہ جب والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹے اس گفٹ پیک کو کھولو میں نے اسے کھولنا شروع کیا تو ایک تیہ تھی پھر اس کے اندر دوسری تیہ پھر اس کے اندر تیسری تیہ اب میں کھولتا جا رہا ہوں اور لوگوں کا تجسس بڑھتا جا رہا ہے خود میرا تجسس بھی بڑھ گیا کہ ابو مجھے اس موقع پر کیا چیز دیتے ہیں کہنے لگے کہ جب میں نے آخر پر آخری تیہ اتاری تو اندر ایک چھوٹا سا کھلانا تھا بچوں کے کھیلنے کا جب وہ کھلانا نکلا تو سارا مجمع ہسنے لگا میں تھوڑا سے شرمندہ بھی ہوا کہ میری ولیمہ کی تقریب ہے اور والد صاحب نے مجھے یہ کھلانا دینا تھا اور لوگوں کے سامنے جب ہسائی ہونی تھی میری میں ذرا خاموش ہو گیا خیر لوگ تو ہسے مسکرائے انجوائے کیا اور چلے گئے چند دن کے بعد ابو سے بیٹھے میری بات ہو رہی تھی میں نے کہا ابو آپ نے میرسہ ٹھیک نہیں کیا کیوں بیٹے اس لیے کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے مجمع کے سامنے مزاق بنا دیا سارے مجھ پر ہسنے لگے کہ مجھے آپ نے یہ چھوٹا سا کھلانا دیا اس تقریب کی خوشی میں تو اس وقت والد نے بات سمجھائی کہ دیکھو بیٹا میں تمہیں ایک میسج دینا چاہتا تھا ایک پیغام سمجھانا چاہتا تھا بچپن میں ایک مرتبہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم نے اسی کھلانے کا مجھ سے مطالبہ کیا تھا جو میں خرید نہ سکا تو آپ اتنا روئے اتنا خفا ہوئے کہ آپ ایک ہفتہ مجھ سے بولے بھی نہیں کہ مجھے کھلانا لے کر کیوں نہیں دیا اتنی محبت تھی اتنی چاہت تھی اس کھلانے کی اتنی پسندیدگی تھی آپ میں کہ آپ نے اپنے والد سے ایک ہفتہ کلام تک نہ کیا میں نے یہ سوچا کہ آج اس شادی کی خوشی کی تقریب میں میں یہ کھلانا آپ کو لے کر دوں اور آپ کو یہ سمجھاؤں کہ دیکھو بیٹے بچپن میں اس کھلانے کو لینا یہ آپ کی آرزو تھی یہ آپ کی تمنا تھی لیکن جب آپ جوانی میں پہنچے اور بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے آپ کی تمنا کو پیش کیا تو آپ کو خود بھی شرمندگی ہوئی کہ کیا اس چیز کے پیچھے میں نے اپنے والد سے مو موڑ لیا تھا میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ بیٹے بچپن کی تمنایں جوانی میں اگر بندے کے سامنے کھولی جائیں بھرے مجمع میں بندے کو شرمندگی ہوتی ہے تم جوانی میں اپنی کوئی ایسی آرزو اور تمنا مت بنانا کہ قل قیامت کے مجمع میں اگر اسے کھول دیا جائے تو تمہیں وہاں جا کر شرمندگی ہو تو دیکھئے جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو ان چھوٹی چھوٹی باپتوں میں ہی اچھی تعلیم دیتے ہیں اور بالآخر ان بچوں کو اچھا انسان بنا دیتے ہیں مجمع میں بچوں کو اچھا انسان بنا دیتے ہیں